غلط بات نہیں کی اگر ہم جمہو کشمیر کے حالات دیکھتے ہیں جو مشکلات ہیں جو یہاں پر ماحول بنا ہے دوہزار انیس کے بعد اس کا یہ تقاضی تھا کہ ہم لوگ اکٹھے چلتے اتحاد کے ساتھ آگے چلنا تھا ہمیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہزاروں نوجوان ہمارے جیلوں میں بند ہیں بات نہیں آپ کر سکتے ہو ہماری تو کیا بات آپ جو جرنلسٹ ہیں بات کرتے ہیں کتنے طرح ہمارے جرنلسٹ بند ہیں ہمارے نوجوان باہر کی جیلوں میں اس وقت خدا نہ خاصل سڑ رہے ہیں مصیبت میں ہیں ملازم کیا ہے اس کے گھر والے بات نہیں کر سکتے ہیں ہر حساب سے دیکھیں کہ ایک بہت ہی ذاتی کا ماحول چل رہا ہے اس ماحول میں ہمارا اکٹھے چلنا بہت ضروری تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں نے بامبے میں جب انڈیا الائنس کی میٹن ہوئی تو میں نے وہاں جب جمہو کشمیر کی بات چلی تو میں نے کہا وہاں پر کہ فاروق صاحب ہمارے سب سے سینئر میڈر ہیں جمہو کشمیر کے حوالے سے یہ فیصلہ کریں گے یہ سوچے کہ فاروق صاحب بڑے ہیں یہ جب کوئی بنتا ہے تو وہ انصاف کی بات کرتا ہے تو مجھے امید تھے کہ وہ پارٹی مفادات سے اوپر اٹھ کے بات کریں گے اور اگر یہی فیصلہ کرنا جو انہوں نے کی اگر ان کو لگا فاروق صاحب کو لگا عمر صاحب کو لگا کہ پیڈی پی کی آواز سے بہتر آواز ہمارے پاس لوگ ہیں جو نمائندے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے جو مکشمی کے لوگوں کا درد ہے جو یہاں کی تطلیف ہے جو یہاں کی مصیبت ہے اس کی اکاسی پارلیمنٹ میں کر سکتی تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا جو بات کل عمر صاحب نے کہی یہ بات یہ آج سے دو مینے پہلے کہہ سکتے تھے مجھے فون کر سکتے تھے فاروق صاحب عمر صاحب مجھے بلاتے مجھے کہتے کہ آپ نے فاروق صاحب کو ذمہ واری رکھی ہے فیصلہ کرنے کی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کسی وجہ سے کہ آپ شاید ہمارے لوگ بہتر وہاں نمائندے بن سکتے ہیں بہتر طریقے سے آپ دمو کشمی کی آباز پہنچا سکتے ہیں اس لئے ہم نے یہ فیصلہ ایسا کر دیا ہے کہ آپ مت لڑیے ہم صرف لڑیں گے تو شاید جو لارج جر انٹرس ہے کیونکہ آپ دیکھیں ہم کس چیز کے لئے لڑ رہے ہیں ہم تو لٹ چکے ہیں ہمارے پاس کیا ہے تو اب ہم بارلیمنٹ کی سیٹوں کے لئے آپ اس میں ایک دکھے کے کپڑے پھاڑے ہیں اگر فاروق صاحب نے یا عمر صاحب نے مجھے بلا کے یہ کہا ہوتا ہے کہ آپ نے چونکہ فاروق صاحب کی اوپر ذمہ واری چھوڑی ہے ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگ شاید اچھی طرح ہماری مشکل آپ کی اکاسی نہیں کر سکتے ہیں ہمارے لوگ بہتر ہیں یا ہمارے پارٹی ور کرنی مانے جو بھی ان کو مطلب فیصلہ جس وجہ سے کیا تو ہم سوچتے ہیں لارجر انٹریس میں ایسا ہی ہونا چاہیے چلیے ہم پارلیمنٹ میں نہیں پہنچیں گے یہ اگر پارلیمنٹ میں پہنچ کے بہتر کارکردگی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے مگر آپ نے دیکھا جس طرح سے عمر صاحب نے باہر آ کے ہمارے ساتھ بات کیے بغیر ہم کو اعتماد میں لیے بغیر جس طرح انہیں اور فیصلہ بھی آپ سب نے دیکھا کیسے سنایا کہ پی ڈی پی کا وجود ہی نہیں ہے پی ڈی پی سیچویشن میں نہیں ہے میں وہ مفتی چوتھے نمبر پہ آئی اس سے کیا ہوا کہ جو میرا ورکر ہے آپ کا معلوم ہے پچھلے پانچ سال سے بی جی پی نے میری پارٹی ساری توڑ کے رب دی بڑے بڑے سارے لیگر نکال اب میرے ساتھ کون ہے میرا ورکر جو بیچارہ پھاکا رہ کے جیب سے پینسہ کھل چھر کے میرے جل سے جنوس میٹنگز میں آتا ہے تو اس کو بہت دچکہ لگا جب انس نے عمر صاحب کے وہ الفاظ سنے تو وہ دلور راشتہ ہو گیا اس کو بہت تکلیف ہو اس کا دل جوٹ گیا یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک پی ڈی تھی جس کی اٹھائی سیٹے کچھ سالوں کے اندر جس نے نیشنل کانفرمز کو دو بار پاور سے باہر کر دیا آج وہ کہتے ہیں ان کا وجود ہی نہیں ہے میرے خیل میں اس وقت جس جو لہجہ تھا عمر صاحب کا وہ بہت سخت تھا اور اس سے میرا برگر جو ہے بہت ہی زیادہ مایوس ہو گیا اور تکلیف بھی ہوئی تو آج میں کس مو سے جا کے برگر کو بولوں گی کہ عمر صاحب کہتے ہیں جی پی ڈی پی کو کینڈیٹ نہیں اٹھانا چاہیے ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے یہ تو کیا یہ آسان ہے جب آسان تھا تب تو ان لوگوں نے کیا نہیں جب ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا تب تو کیا نہیں اور جب آپ گھر میں کسی کو بڑا بناتے ہو مالک بناتے ہو جج بناتے ہو تو جج کا فرض بنتا ہے وہ ذاتی جو مفادات سے اوپر اٹھ کے فیصلہ کرے اور انصاف کا فیصلہ کرے مجھے لگتا ہے مجھے آج آپ کے ساتھ یہ بات اس لیے بھی کرنی پڑی کیونکہ ہر طرح سے میرے گھر کے فون کر رہے ہیں بہت مطلب وہ مائیوس ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے تو ہماری اتنی بینس نہیں کیا تو ہم کیا لڑ نہیں رہے ہیں تو اس لیے میں نے سوچے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات ہو جائے دیکھیں پیڈی پی تو انہوں نے تو ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رکھا عمر صاحب نے جس طریقے سے اور فاروق صاحب کو جو میں نے اعتماد دیا تھا جو میں نے ان کی عزت حفظائی کی تھی یہ سوچ کے بڑے ہیں سینئر ہیں یہ اپنی پارٹی مفادات سے اوپر اٹھ کے سوچیں گے میں تو کبھی سوچ نہیں اگر مفتی صاحب یہاں پر ہوتے ان کا تو اعتید بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ شاید یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی سیٹ نہیں لڑیں گے آپ ہی تینوں لڑو اگر اس سے جمعہ کشمیر کی آواز پارلیمنٹ تک پہنچ جاتی مگر مجھے افسوس ہے کہ میں نے تو کہہ دیا میں نے تو اپنا فرض نبایا مگر جو انہوں نے کیا اور اس کی اوپر سے جو عمر صاحب کی بار میں پرس کانفرنس تھی وہ بہت انفوچنیٹ تھے وہ بہت دل کو خراب کرنے والی تھی کہ پی ڈی پی کون ہے ان کا وجود کہاں ہے یہ کیا ہے تو اس سے تو انہوں نے ہمیں بہت دور دکیل دیا ہمیں تیسرے چوتھے پانچوے نگل پہ بھی نہیں مانا اور یہ کہا کہ ہم اسمبلی الیکشن میں سوچیں گے کہ ان کا بہیویر کیسا ہوگا ان کا کنڈکٹ کیسا ہوگا یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ذاتی تھی خاص کر میرے ورکر کیسا جو بہت مصیبت میں میرے ساتھ اس وقت چل رہا ہے جبکہ سارے ایجنسیز کا دباؤ ہر مشکل اس کو سہنی پڑ رہی ہے اور میرے پیچھے وہ چٹان کی طرح کھڑا ہے تو اس کے لیے یہ بیعصتی میری نہیں تھی بلکہ میرے ورکر کی بیعصتی کی اس وقت عمر صاحب نے وہ سب کچھ کہکے نیشنل کانفرنس چاہتی ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں اور ہم ہے کون ہمارے سپورٹ سے کیا ہوگا مصاب تو میں کسی گنتی میں ہی نہیں مانتے وہ تو کہتے ہیں آپ ترین ہو ہی نہیں لیکن ہم کس گنتی میں پی ڈی پی والے تو ہم اپنے حساب سے اپنی مفلیسی کے حساب سے اپنی گریبی کے حساب سے اپنے کینڈیٹ کھڑا کریں گے اور لوگوں پہ چھوڑیں گے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں لوگ کیس آباز کو پارلیمنٹ میں پہنچانا چاہتے ہیں آج اس سیچویشن میں آزاد بھی کہتے ہیں ہمیں کسی کے ساتھ کامپرشن نہیں ہے ہمارا مقصد یہ کس پیر مباپتہ ہے چلیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں آزاد سب ہی کہاں کہ میں اس پر کیا کہاں آزاد ہیں وہ میں کہاں ابھی تک کینڈیٹس کا کوئی ہمارے آپ کے سامنے آئے ہیں بہت بہت سے میں تو نہیں ہوں میں تو پارلیمنٹی گوڑ کی چیئے پرسن نہیں ہوں اس لئے میرا وہ اعلان کرنا سہی نہیں رہے گا تو میرے خواہ میں ایک دو دن میں آپ کو کانسلٹیشن ساپ ہو رہا ہے کہ لیپی سبھی اسی کو پر چلا نہیں میں نے مطلب کوئی راستہ چھوڑا کیا نیشنل کانسل کانسل میں ہمارے لئے have they left any door open for us میں نے کہا آپ کانسلٹیشن on all seats in all five seats دلائے نہیں وہ ابھی اس کا پکا نہیں ہے مطلب دموں کے بارے میں بھی ہم نے سوچا نہیں پر یہاں کے بارے میں کانسلٹیشن چل رہی ہے ہماری میرے خواہ میں ایک دو دن کی اندر